بسم اللہ الرحمن الرحیم دی روز بستو نہم رمضان بود دی روز کہتے ہیں گزشتہ کل کو گزشتہ کل انتیس رمضان تھا امروز حلال خواہد برآمد امروز یعنی آج کے دن حلال چاند پہلی رات کے چاند کو حلال کہتے ہیں خواہد برآمد باہر آئے گا فعل مستقبل آج چاند باہر آئے گا یعنی نظر آئے گا فردہ عیدست کل عید ہے فردہ کہتے ہیں آئندہ کل کو اور دی روز کہتے ہیں گزشتہ کل کو ما لباس فاخرہ دربر کردہ ہم لباس فاخرہ جسم میں کر کے دربر کردہ مانا تو جسم میں ڈالنا پہننا ہم لباس فاخرہ جسم پر کر کے یعنی پہن کر کے بعید گاہ عید گاہ کو خواہیم رفت جائیں گے فیل مستقبل پری شب سوارے کالسکے بخار شدہ راندیم پری شب یعنی پرسوں رات سوارے کالسکے بخار شدہ کالسکے بخار کا مانا ہوتا ہے دھویں کی گاڑی مراد یہاں پہ دھویں والی ٹرین کالسکے بخار پہلے جو ہے دھویں والی ٹرین چلتے تھے کالسکا کہتے ہیں گاڑی اور بخار کا مانا دھوان کالسکے بخار کا مانا دھویں کی گاڑی مراد یہاں پہ ٹرین ریل گاڑی سوارے کالسکے بخار ریل گاڑی کا سوار شدہ ہو کر ریل گاڑی کا سوار ہو کر یعنی ریل گاڑی پر سوار ہو کر راندیم ہم چلے راندن مزدر جو ہے جانا بھاگنا ہما ہمراہان خابی دند ہما یعنی تمام ہمراہان ہمراہ کی جمع ہم سفر کو کہتے ہیں ہمراہ جن کے راستے ایک ہو تمام ہمراہی خابی دند سو گئے خابی دند مزدر سونا خفتر مزدر سونا من بسحرہ نگاہ می کردم من یعنی میں بسحرہ سحرہ کہتے ہیں میدان جنگل جنگل میں نگاہ می کردم نظر کرتا تھا میں جنگل میں نظر کرتا تھا تا چشم کار می کرد تا یعنی جہاں تک چشم یعنی آنکھ کار می کرد کام کرتی تھی کار یعنی کام می کرد کرتا تھا کرتی تھی تا چشم کار می کرد جہاں تک آنکھ کام کرتی تھی ہما سحرہ سبزہ زار بود تمام جنگل ہما سحرہ تمام جنگل سبزہ زار یعنی بلکل حراب 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 بود تھا تمام جنگل حراب حراب تھا گاہ گاہ میان جنگل بلبل می نالید کبھی کبھی میان جنگل جنگل کے درمیان گاہ گاہ کا مانا بیچ بیچ میں کبھی کبھی وقتاً فوقتاً میان جنگل جنگل کے درمیان بلبل می نالید بلبل گاتا تھا یا گاتی تھی نالیدن وزدر کا مانا تھا رونا یہاں مراد ہے وئی گانا شب ہوا بسیار صاف و بے عبر بے عبرو بعد بود شب یعنی رات ہوا یعنی ہوا بسیار صاف بہت صاف و بے عبرو بعد بود رات میں رات صاف ہوا والی اور بے عبرو بعد والی تھی بعد کا ایک مانا جو ہے ہوتا ہے تیز ہوا اور بعد کا ایک مانا ہوتا ہے رہ رہنے والا یا رہ زندہ بعد سے تو یہ بعد کا مانا ہے تیز ہوا اور شب ہوا بسیار رات بسیار صاف رات ہوا بہت صاف و بے عبرو بعد بود اور بغیر بادل کے بغیر طوفان کے تھی یعنی کل رات جو ہے طوفان بھی نہیں تھا اور بادل بھی نہیں تھا ہوا بلکل صاف تھی ستارہ می درخشیدند ہونا چاہئے ستارے چمکتے تھے ستارہ جمع ہیں تو می درخشید کے بجائے می درخشیدند ہونا چاہئے تھا ستارے چمکتے تھے یعنی چمک رہے تھے ماہ بدیر برآمد ماہ یعنی چاند بدیر یعنی دیر سے برآمد ظاہر ہوا باہر نکلا نظر آیا چاند دیر سے باہر نکلا صبح از خواب برخواستہ نہار خردم صبح یعنی صبح از خواب نیند سے برخواستہ مزر اٹھنا نیند سے اٹھ کر کے نہار یعنی ناشتہ خردم صبح کا ناشتہ اس کو کہا جاتا نہار نہار خردم ناشتہ کھایا ناشتہ کیا صبح نیند سے اٹھ کر ناشتہ کیا آخر روز منزل آمدم آخر دن یعنی دن کے آخر پر میں دن کے آخر میں دن کے آخری حصے میں منزل آمدم منزل پر آ گیا منزل آ گیا مطلب میں منزل پر آ گیا سر سرم درد گرفت سرم یعنی میرے سر نے درد گرفت درد پکڑا مراد میرے سر میں درد ہوا میرے سر نے درد پکڑا خابدم میں سو گیا جسے دی روز کا معنی ہوتا ہے گزشتا کل تو دی شب کا معنی ہوتا ہے گزشتا رات گزشتا رات بسیار بسیار کم خابیدہ بودم بہت کم میں سویا تھا خابیدہ بودم میں سویا تھا ام شب ہوا خیلے سرد بود ام شب یعنی آج رات ہوا یعنی ہوا خیلے یعنی تھوڑی سرد یعنی تھنڈا تھنڈی بود یعنی تھی تھا آج رات ہوا تھوڑی سرد تھی تھوڑی تھنڈی تھی امروز مرہ کارے بزرگ پیش آمدہ امروز یعنی آج کے دن مرہ یعنی مجھ کو کارے ایک کام بزرگ بڑا ایک بڑا کام کارے بزرگ ایک بڑا کام کارے بزرگ کا معنی بڑا کام پیش آمدہ پیش آیا کبھی کبھی ماضی مطلق کے معنی میں ہا لگا کر کبھی ماضی مطلق کام پیدا کیا جاتے امروز مرہ کارے بزرگ پیش آمدہ آج مجھ کو ایک بڑا کام پیش آیا پری روز آفتاب خیلے گرم بود پرسوں کے دن آفتاب سورج خیلے گرم بود تھوڑا گرم تھا پسرش کے جوانے خوش قامت دی شب روح تخت خابیدہ لحاف بر روح کشیدہ پسرش اس کا لڑکا کہ جو کہ جوانے خوش قامت اچھی قامت والا جوان ہے دی شب گزشتہ رات روح تخت ایک تختی پر روح کہتے اوپری حصے کو بھی اور چہرے کو بھی روح تخت ایک تختی پر خابیدہ سو کر لحاف ایک لحاف بر روح روح چہرے پر کشیدہ بود کشیدہ مظر کھیچنا کشیدہ بود کھیچے ہوئے تھا پسرش اس کا لڑکا کہ جوانے خوش قامت است جو کہ جوان اچھی قد والا ہے دی شب کل رات روح تخت ایک تخت پر خابیدہ سو کر لحاف بر روح ایک لحاف ایک کمبل چہرے پر کشیدہ بود کھیچے ہوئے تھا اس کے بعد ہے مسلمانان راب باید اتفال یتیم راب کے وارث نداشتہ باشند پرستاری کنند و اظہر علم درس دہند مسلمانان راب باید مسلمانوں کو چاہیے اتفال یتیم یتیم بچے راکو کے وارث جو کے وارث نداشتہ باشند نہ رکھتے ہوں گے جو لوگ کے وارث نہ رکھتے ہوں گے پرستاری کنند پوچھ گچ کرے پرستاری کا مطلب پوچھ گچ و اظہر علم اور ہر علم سے درس دہند سبق دے انہیں اس کو علم سکھائیں اس کا آگے انشاءاللہ آئندہ سبق میں